کیوں کیوں؟ شیعہ غیر شیعہ کائنات کے ہاتھانے دارے ان کو ناصر اپاس کے چیلے تھے کہ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی تھی ابراہیم نے خواب میں دیکھی تھی کربلا اس نے چھو چھو خواب میں حسین کے ساتھ ہوتا دیکھا چھو باتن کر کے وہی کیا اس لیے چھو بہینے کا بچہ پیاسا چھوڑ کر چلے گئے اس لیے بیٹے کو لٹا کے گھر دن پر چھوڑی رکھی گئے ورنہ اس نے اور کوئی دکھی نہیں بنتی یہ کئی ہمارے شیعہ بھی کہنے لگ گئے یہ کلی کیوں بہتے ہو آگے سے ہمارا ملانگا ہمارا مومن ہمارا نوجوان وہ کہتا ہے مولا سجاد کی سنت ہے آگے سے مولین کہتا ہے جی انہیں شوق نہ تھوڑی پائی ہو انہوں نے مرضی سے تھوڑی پہنی تھی انہیں تو یزیدیوں میں پہنائی تھی تو کیوں بھائی ہوئی اس میں کئی نوجوان پریشان ہو جاتا اقیدہ تو ان کا کبزور نہیں ہوتا نہ وہ کسی حرامی کے کہنے میں کڑی اتارتے تھے لیکن اقیدے میں تو رشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی تو ہم خود کیوں پہنے ان کو میں جواب دیتا ہوں پیغمبر کے داپ کافروں میں شہید کیے تھے اب ہیس کرنی نے کیوں تو روڑ دی اپنے دام تیری دوتر بھی میرے بت رہی جس جس کا علی امام دو میں بازو بلند کر کے نعر حضرت علی اب ایسے گھنی نے اپنے ناک خود کیوں دور دی رسول خدا کے تو کافروں نے داکھ پڑھتے ہیں میں دیوان صاحب مجھے شب کی کوئی نہیں کہ جتنے بندے بیٹھتے ہیں جس جس سے میں پوچھوں گا وہی کوئی مجھے ٹھیک دواب دے دے مولا غازی تسری محلن کے دن دریار فراد میں اترے دریار کا غفظہ غازی نے لے لیا پانی نہے کا اچھا لیا کمسہ ثابت کر دیا اکیلہ نے دھاکھ خالی کرا دیا سوال یہ ہے کہ پورا دریار میں جس غازی نے کمسہ کر لیا اس نے پانی پیا کیوں نہیں پیا کیونکہ حسین پیا سے میں کہہ تو مولا غازی حسین کا پانی تو جزیدیوں نے بند کیا آپ پانی کیوں نہیں پی رہے تو غازی جواب لے گا وفا کا تقاضی یہ ہے تقاضی وفا یہ کہ اگر میرا محبوب پیاسا ہے تو جو حسین کے ساتھ گزر رہی ہے وہ ہی میرے ساتھ گزر رہی ہے غازی تو پھر غازی ہے میر عزیز فرماتے اب پاس نے اپنے کھوڑے پہ ہاتھ پھی میں یہ افسوس میرے طبیعت جزلے کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن میں یہ بات بڑی توجہ سے کہنا چاہتا ہوں میر عزیز فرماتے کہ مولا غازی نے اپنے کھوڑے پہ ہاتھ پھی اور فرماتے تو پی لے اے فرس تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے ہاڑا